دیکھیں نشت روپ سے مجھے لگتا ہے کہ یہ غلط سمائے پر بیان آیا ہے یہ ڈسکورس اس دیش میں پہلے بھی چلتا رہا ہے جیتبہ پھولے ڈاکٹر امبیٹ کر پیریار سے لے کر کے اور کانچی رام تک یہ لمبے سمائے تک ڈسکورس چلا ہے لیکن جو ٹائمنگ ہے اور جو بی جے پی کی پولٹکس کا جو پورا فریمبرک ہے اس کو اگر دیکھئے تو اس سمائے ہندو تو کیندری ہے بچار دھارا کی روپ میں میں بچار دھارا کی روپ کی بات کر رہا ہوں میں یہ نہیں ماننا ہوں کہ ہندو تو کے جریعے بی جے پی چناؤ جیتی اور پچھلے اگر دیڑھ سال کو آپ دیکھیں ایک سال کو دیکھیں تو راہل گاندھی نے جو بھارت جوڑو یاترہ کی اور اس کے جریعے جو بھارت جوڑنے یا محبت کی دکان کھولنے معنی سوہارد پیدا کرنے کا جو پورا ایک ماحول پیدا کیا تھا ایک نیرےٹیب کھڑا کیا تھا اور اسی کے اوپر ایک طرح سے انڈیا ایلائنز کھڑا ہوا اور تین بیٹھکوں میں بہت کچھ تصویر نظر آنے لگی تھی کہ ایک مضبوط بپکشن اردر موڈی کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے اور موڈی کی لوکتریتہ جس طرح سے گر رہی تھی اڈانی سے ان کے رشتوں پر راہل جو سوال کر رہے تھے اس کے علاوہ جو ان کی چھا بھی درک رہی تھی اور خود ارگنائزر نے لکھا کہ اب ہندو تو نردر موڈی کے بوتے چناؤں نہیں جیتے جا سکتے اس کے اعواز میں جو پدہ نے دی اسٹالن نے جو بیان دیا دکشن بھارت کے پولٹیکس کے لیے ٹھیک ہو سکتا ہے حالانکہ وہ ایک ڈسکورس کا حصہ تھا وہ کوئی ریلی میں دیا گیا بیان نہیں تھا لیکن چونکہ وہ ایک پولٹیکل آدمی ہے تو آبیس ہے کہ ان کے بیان کا کچھ مطلب بھی ہوگا اور بھارتی جنتہ پارٹی جو نردر موڈی والی ہے وہ کس طرح سے کیچ کرے گی تو جو پورا ماحول بپکش کا بن گیا تھا اس کو بلکل پرشت بھومی میں دھکیلنے کے لیے نردر موڈی کو یہ ملا جو انہوں نے کہا بھی کہ ہمیں اس کا قرارے دھنگ سے جباب دینا ہے اس کا مطلب تھا کہ موڈی جی اس نبج کو پکڑ چکے تھے کہ اس کے جریعے ہم خاص کر کے اتر بھارت میں جو ابھی بپکش کا نیرےٹیب تیار ہو رہا ہے جاتی کر جنگردنا کا ساماجک نیائے کا اور آشیر جنک روپ سے وہ کونگریس پارٹی کہہ رہی تھی جس کی پولٹیکس میں ساماجک نیائے نہیں تھا ایک لمبے سمائے تک مانے بہت گھوشت روپ سے وہ راحل گاندھی اور آپ دیکھے گا کہ 36 گڑھ کی رازانی رائیپور کے ادیویشن میں جتنی آبادی اتنا حق تلکتوں کی بات راحل گاندھی لگاتار کر رہے تھے آدیباسی کی بات کر رہے تھے انہوں نے رسس کو وہاں کاؤنٹر کیا کہ یہ تو بنواسی کہتے ہیں جنگلی سمجھتے ہیں اور یہ وہ کہہ رہے تھے کہ اس دیش کے جمین پر پہلا حق جو اپنے چینل ہیں وہاں پہ یہ بحث بند نہیں تھی لگاتار للکارہ جا رہا تھا کہ یہ جب آپ نے اب بیان ادینی دی سٹالین کا ہے جب آپ سونیا گاندھی تھے اس کا مطلب ہے کہ وہ انڈیا ایلائنز کو اس جد میں پھسانا چاہتے ہیں اور جس طرح سے ہندوت تو کہیں پرشتبھومی میں جا رہا تھا ایک آئیڈیالوجی کی روپ میں اس ہندوت کو پھر سے اُبھار دیا اور وہ سوشل جسٹس کی پولٹیکس جو آگے آ رہی تھی اور اسی کا نتیجہ ہے کہ موہن بھاگبات نے کہا کہ ہاں دو ہزار سال تک اتیاچار ہوا ہے سوشن ہوا ہے دلیتوں کا اور جو آریکشن ہے ان کا اگر دو سو سال تک بھی جاری رہتا ہے تو کوئی غلط بات نہیں ہے موہن بھاگبات یہاں تک آتے ہیں حالانکہ آر ایس ایس کے اپنے کئی مکھ ہوتے ہیں وہ آج کیا کہہ رہے ہیں کل کیا کہیں گے اور واسطوں میں وہ کیا چاہتے ہیں یہ الگ مسئلہ ہے لیکن اصل میں وہ سوشل جسٹس کی پولٹیکس کی طاقت ہی تھی جو ہندوت کی آئیڈیالوجی کو موڈی کے چہرے کو اور پورے جو مدے اصلی تھے مہنگائی بیروزگاری یہ اُبھر کر کے سامنے آ گئے تھے ٹماٹر پر کتنی گریتی سرکار لیکن اب ان سب کو پیچھے دھکیلتے ہوئے یہ مدہ کیندری یہ بن رہا ہے اتر بھارت میں جہاں کے لوگوں نے کوئی بیان نہیں دیا للن سنگھ نے شاید وہ بیان دیا تھا لیکن یہاں پرکڑ آ گیا ہے پروفیسر عوی کاند کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بیان ہے اس پر جو انڈیا گٹ بندن ہے مائنس ڈی ام کے اس کو کھل کر اس کا کھنڈن کرنا چاہیے کھل کر کہنا چاہیے کہ دیا نے دی سٹالین کا یہ بیان ہمیں سویکارے نہیں ہے اتنی بات تو کہہ سکتے ہیں کیوں نہیں کہہ رہے مجھے لگتا ہے کہ اس پر برام لگانے کے لیے یہ جو نیرےٹیب پورا چل رہا ہے اس کو روکنے کے لیے ضروری ہے اور جب آپ سمبیدھان میں بھروسہ کرتے ہیں اس سارے راجنیتگل کانگریس نے اس پسٹ کیا تھا کہ ہم سبھی دھرموں میں بشواس کرتے ہیں اور ان کا سممان کرتے ہیں لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ہمارے پارٹ ہیں جو ہمارے اور سہیوگی دل ہیں ان کی اپنی بیچار ہے ان کی اپنے وہ اپنے سوتندر ہیں تو بیان تو کونگریس پارٹی نے ٹھیک دیا تھا لیکن اس طرح سے نہیں آیا جس طرح سے آنا چاہیے یا وہ بار بار کھینچنا چاہیے کھنڈن بھی کرتے ہیں یہ تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ان کے پاس اپنے چینل ہیں وہ روز چلائیں گے تو اب اس کے کاؤنٹر میں یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ بپکش کو ایک بڑا نیرےٹیب کھڑا کرے مجھے لگتا ہے کہ کھنڈن سے بھی کام نہیں چلنے والا وہ نہیں ماننے والے ہیں ان کو روز کرنا ہے آپ تھوڑا سا کھنڈن کریں گے وہ کہیں گے کہ دیکھئے آگئے ہیں اپنی اوقات پر اب ہم جوان کھینچ لیں گے آنکھیں نکال لیں گے کوئی اور ہوگا یہ کندری منتری یہ بیان دے رہا ہے اس سے زیادہ بھڑکاؤں کیا ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے تو تیاری کر لی ہے بہتر یہ ہے کہ آپ ایک کاؤنٹر نیرےٹیب کھڑا کریں اور اس میں آتی پچھلوں کی بات ہو سکتی ہے دھلیتوں کی بات ہو سکتی ہے اس کے سوشل جسٹس کی پوری بات ہو سکتی ہے راہل گاندھی کو مجھے لگتا ہے کہ آگے آ کر کے نیٹیش کمار کو ان لوگوں کو مورچہ سمحلنا چاہیے اور وہ نیرےٹیب کھڑا کرنا چاہیے اور یہ کہتے ہوئے کہ ہندوت پر یا ہندو دھرم پر سناتن دھرم پر جو بھی ٹپڑی کئی کی گئی ہے ہم اس سے سہمت نہیں ہیں اس کے بعد وہ اپنا کاؤنٹر اور اس پر جو مہنگائی کا سوال ہے بیروزگاری کا سوال ہے ان کو لے کر کے آئیں آنکھڑوں کے ساتھ وہ اسے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے ایسا نہیں کاؤنٹر نہیں ہو سکتا ہے ست ہندی کا ایپ ڈاؤنلوڈ کریں گوگل پلے سٹور پر موسیقی